ہمارے چینل شہمائے اردو ہندی میں یہ میں آپ کے لئے نائیو ایس کلاس ٹیند کا دو سو چھپپن بیکری کا ٹیند کلاس کا پریکٹیکل لے گا ہے اردو میں اور اس کا انوان اور یہاں پہ صفحہ نمبر سب دے رکھا ہے اب سوال یہ ہے کہ انوان ہے صفحہ نمبر ہے بیکری میں استعمال ہونے والے اجزہ تو آپ یہاں پہ سب سے پہلے فیرست بنالی جئے گا فیرست بنانے کے بعد آپ اسے شروع کریں گے سب سے پہلے ایک فوٹو ہے یہ آپ جو ہے فوٹو کلک کر لیے اور بنا دیجئے گا پہلی سرگرمی ہم شکو کرتے ہیں سرگرمی نمبر ایک اس کے ذریعے ہم جو ہے اس کو جان سے سمجھیں گے کہ کیا اس میں کس طرح سے سمجھانے ہی کوشش کی گئے گی مقصد ہے بیکری میں استعمال ہونے والی اجزہ کی فیرست مقصد بیکری میں استعمال ہونے والے اجزہ کی فیرست بنائیں صحیح میار کا انتخاب کریں آپ کس کے ساتھ دیکھ کرتے ہیں آٹا کنویس نمک پرون پلور مدعی کا آٹا اور دھوڑ ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے یہاں پے فوٹو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگلے پیچھ کے پیئی نمبر دو سٹورج اور استعمال کا انتخاب مندرجہ والا اجزہ کو رکھنے کے میار میار شیل پلائیف اور سٹورج کا مطالبہ درجہ حرارت کے لحاظ سے تین زمروں میں تقسیم جائے ہیں غیر فنہ ہونے والی اشیاء جو کمرے کی درجہ حرارت پر ایک ماہ سے زیادہ کے لیے زخیرہ کی جا سکتی ہے ساٹا چینی نمک مسالے اور کافی پاودر خراب ہونے والی اشیاء وہ اشیاء جو زیادہ سے زیادہ مناسب درجہ حرارت اور مثال کے دور پر چند دنوں میں محفوظ کی جا سکتی ہیں دودھ کریم تازہ فلو اور سبسی اس کے بعد جہاں پر یہ کوٹو ہے یہ لگا دیئے گا یہ کریپ کر لیئے اس کے بعد جو ہے نیم فنہ ہونے والی جو ہے چیزیں ہیں تھی کہ سیمی پرنسیبل ویشہ جو کسی بھی زمرے میں نہیں آتی یعنی انہیں مناسب زخیرہ کرنے کی دردہ احرارت درکار ہوتی ہے لیکن اسٹوریج کی مدد اسے زیادہ خراب ہونے والی چیزوں کے لیے جیسے مکھن اور دیگر چھکنائی بغیر آٹا آٹا سب سے اہم جزے جس کے بغیر بیکری یا کنفیٹری یونٹ میں پیداوار ناممکن ہو یہ گندم کی مرکن سے حاصل کیا جاتا ہے دکانوں پر وسیع اقسام کا آٹے دستیاب ہیں آپ کسی کسیم کا بھی آٹا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد چوتھا ہے خمیر خمیر یون سلور مائیکرو اورگنگم ہے جس کا خیاتیاتی یعنی سرچمنی سرون ہے صحیح حالات میں خمیر تقسیم کے لحاظ سے بڑھتا ہے اور یہی عمل خمیر کے بیکنگ کے لئے مفید بناتا ہے آٹا بڑھائی کے لئے ایسی ہبا ہوا نمی گرمی اور پرورش کی ضرورت ہوتی ہے بیکنگ پاودر سوڈیم بائی کاربونائٹ کریم آف تاتار نائی اور ایک الگ کرنے والا مرکر عام طور پر چاول یا آلو یا کوم ناشتہ بیو نمی اور گرمی کی مشترکہ سر کے تحت کاربن ڈائی اکسائٹ سوڈیم کاربونائٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد چینی چینی یعنی اناج کی شکر یہ وہ چینی ہے جو عام طور پر گھر پر استعمال کرتے ہیں اسے 99% پانی میں حل پذیر کاربونائٹ ہوتے ہیں اور ایک پرشن پانی کرن شگر اس کے بارے میں لکھ دیئے گا ٹھیک آئی سنگ شگر اس کے بارے میں لکھ دیئے گا براؤن شگر اس کے بارے میں یہ غیر صاف شدہ خام شگر ہے اس کے بعد جو ہے بھائی کریم ہے کریم کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ کریم کیا ہے یہ گئی ایک ڈیپریشن سجاوٹ کیلئے استعمال ہوتی ہے اور ڈش کو خاص بناتی ہے دودھ کی چربی اور اس کے ذائقہ خوشگوار مشاہدہ بیکری کے اجزاء کی بنیادی اور قسم کی فہرست اب اس کے بعد جو ہے سرگرمی نمبر دو ہے کہ بیکری میں استعمال ہونے والی مختلف سامان کے مقاس بیکری میں استعمال ہونے والی مختلف اوزار کی فیرست مناسب مشورہ دیجئے بیکری میں سامان نیکی طاقت اور جگہ کے ریاض سے مناسب بیکری میں سامان کی ضرورت مختلف قسم کی اوزار سامان کی ضرورت بیکری میں یا ان کی فیض بنای جاری چاکو کینٹھی گریڈر یہ کوٹو ہے یہ لگا دی چھننی کاٹے کے لیے بور کینٹھی اور باری باری اوزار اون الگ سے گیمرار فریچ آٹا مسکل کرنے والی مشین ڈی فریزر گیس پریشر اس کے بعد یہ فوٹو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلپ پر لیے گا انتخاب اور دیکھ بھال کی ضرورت اوان کوئلہ گیس یا نیزی جہاں کے بیکنگ مسنوات کا تعلق گرمی کے بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اہم بات یہ گرمی کو یقصہ طور پر تقسیم کرنا چاہیے تندوروں کی زمین سے پندرہ سے بیس اہم کی فاصلے استعمال کرنا چاہیے ریفریجریٹر کے بارے میں آپ ساری بات لگ دیجئے گا اس کے بعد یہ فوٹو لگا دیئے گا بسکٹ کا ٹھیک ہے بسکٹ کا ہے فوٹو اس کے بعد سرگرمی اس کے سائز اور مکسچر پر منتقل بات منتقل کیا ہے بسکٹ کی تقسیم کرنا بسکٹ بیٹری کے لئے آنے سے شارٹ کرس ڈاگ جام بسکٹ جیم بسکٹ ریچ بسکٹ اور اس کے بعد یہ بسکٹ کی تقسیم ہے بسکٹ کا ذائقہ اور گرین یہاں پہ اس طرح سے اس کے بعد یہ اور بنانے کے طریقہ گار پر مناصر آٹا کریم انڈے والے بسکٹ اور شہد والے بسکٹ پیلیٹری کے آٹے سے تیار کردہ بسکٹ ہم اس آٹے سے میٹھے اور لذیز دانوں بسکٹ بنانے کے لئے پیلیٹری دو بنیاد آٹے استعمال کہ آپ فوٹو دیکھ سکتے اس کے بعد یہ فوٹو لگا دیجئے گا اور اس کے بعد سرگرمی نمبر چار شروع بسکٹ بنانے مقصد مختلف بسکٹ بنانے کے لئے یہ طریقے دے رکھیں آپ ان کو دیکھ سکتے کریم کے آٹے سے بنے بسکٹ ان کے بارے میں لکھ دیجئے گا اس کے بعد دو فوٹو یہ لگا دیجئے گا آخر میں آٹے بنانے کے لئے آٹا ملا جاتا ہے پھلو کے بسکٹ اجزہ یہ سب ملا کے اور طریقہ کار یہ ہے اس کے بعد یہاں پہ اور دے رکھتا ہے انڈے اور کریم ملانا اور اس طرح سے بسکٹ تیار کر اس کے بعد سرگرمی نمبر پانچ مقصد اور ان بسکٹ مقصد اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سار اس کے بعد ہم آگے چلتے چار پہ جیم طریقہ کار ایک پیالے میں انڈا انڈے کی زردی ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں مکس کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ تیل رم اور آٹا ملا رہے ہیں پتری اور یہ سب پتھر پر توڑا اور یہ ساری بات آپ اس میں لکھ دیں گے اس کے بعد یہ دو فوٹو ہیں ایک اس کا ہے اور ایک اس کا ہے سرگرمی نمبر چھے مقصد مختلف طرح کے کیک کے بارے میں سمجھنا مقصد مختلف طرح کے کیک کی پیسٹ بنانا مختلف کیک کو سیکھنا مختلف کسی کو کیک کام طور پر زیادہ موٹے ہوتے ہیں اس میں زیادہ مقدار میں پا جاتے ہیں ساری بات آپ اس کے اندر لکھ دیں اس کے بعد یہ کیک کا فوٹو ہے اور یہ فوٹو ہے یہ کلک کر لیں گے سرگرمی نمبر اب ساتھ شروع مقصد کیک کو سجانا مقصد یہ کریم اور فروٹ کیک چوکلیٹ کیک اس کے اندر ساف لکھا ہے سپیچ کیک پر ہر کیک کی بیس ہوتے ہیں اسے سجا کر مختلف کسیم کے کیک بنا جاتا ہے اس کے کیک کو ٹن کے ڈبے میں پیک کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ کریم اور فروٹ کیک کریم اور فروٹ جس پائیٹن پائنیپل کیک اس میں چکنائی کم ہوتی ہے اور اس کریم آئس سے سجا جاتا ہے اس کے بعد بلیک فورٹ کیک سپین کیک کی کریم اور چوکلیٹ کے ٹکڑو میں سجا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ فوٹو دے رکھ ہے اس کا اب ایک بار میں میں آپ کو شورٹ میں یہ دکھا ہوں کس طرح ساتھ کو یہ بنانا سکتے اگر آپ کو یہ practical وغیرہ آپ سے چاہیے اس کی PDF چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ہم آئے ساتھ جڑے رہے اور ان دوستوں تک بچائیے جو اردو میں نیویس سے پڑھ رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو آسان ہو اور ہمیں بھی آپ تک جڑنے ملد شکریہ